بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاسٹ کنٹینس ٹینس کے ایکٹی وائز اور پیسے وائز کریں گے پہلے ہم نے پریزنٹ انڈیفنیٹ پاسٹ انڈیفنیٹ اور فیوچر انڈیفنیٹ کے کیے ہیں اس کے بعد پریزنٹ کنٹینس ٹینس کے بھی کلیے میں ہیں آج ہم پاسٹ کنٹینس ٹینس کے کریں گے ایکٹی وائز اور پیسے وائز اور دیکھیں گے اس میں کون کون سے ٹریکس ہم یوز کر سکتے ہیں جس سے ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے اور رولز اس میں کون کون سے ہیں جس سے ایکٹوائز پیسیوائز کو کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی ایکزیمپلز کون کون سے ہیں وائز جو ہے یہ دراصل انگریز اسپان کا لفظ ہے اور انگلیش میں اس کا میننگ ہے آواز لیکن انگلیش گرامر میں اس کا میننگ ہے انداز بیان بات کرنے کا طریقہ بیان کرنے کا طریقہ جو ایکٹوائز اور پیسیوائز ہیں یہ ایک ہی بات کو کرنے کے دو طریقے ہیں ہم روز مرہ زندگی میں جو بول رہے ہوتے ہیں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سنٹینسز یا تو ایکٹوائز ہوتے ہیں یا پیسیوائز ہوتے ہیں اور جیسے جیسے اس نے پانی پیا میں نے پانی پیا یا پانی مجھ سے پیا گیا اس نے کھانا کھایا یا کھانا اس سے کھایا گیا بات ایک ہی ہے لیکن اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں تو اسی کو ایکٹیوائز اور پیسے وائز کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مین رولز کون کون سے ہیں اگر ان مین رولز کو سمجھ لیا جائے یہ سارے ایکٹیوائز پیسے وائز میں یہی والے رولز ہیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی صرف ٹینس میں ہر ٹینس کی کچھ چینجنگز ہیں جو الگ سے ہوتی ہیں مین چینجنگ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں سب کی جیسے سبجیکٹ جو ہے وہ ابجیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور جو ابجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے جیسے شی واز ڈرنکنگ وارٹر اس میں شی سبجیکٹ ہے تو یہ ابجیکٹ کی جگہ پہ چلا جائے گا ابجیکٹ وارٹر ہے یہ شروع میں آ جائے گا سبجیکٹ کی جگہ پہ اور اس میں دوسرا اس کا رول ہے ورب کی فرسٹ فارم ہو یا سیکنڈ فارم ہو اس کو تھرڈ فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس میں سارے ٹینسز میں تھرڈ فارم ہی لگتی ہے ویب کے تھرڈ فارم لگاتے ہیں تھرڈ فارم کے بعد بائی لکھتے ہیں تھرڈ فارم کے بعد بائی لکھتے ہیں اور تیسرا اس کا جو رول ہے وہ پرونانس کی چینجنگز کا ہے جیسے آئی جو ہے وہ می میں چینج ہو جاتا ہے وہی آس میں چینج ہو جاتا ہے اور ہی ہم میں چینج ہو جاتا ہے شی ہر میں چینج ہوڑاتا ہے دے دیم میں چینج ہوڑاتا ہے دے کی سبجیکٹی فرم دیم ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی اور پاسٹ کنٹینس ٹینس اب پہلے جو ہم نے دیکھے ہیں یا اس سے پچھلے والے پیچھے جو ہم نے رولز کیے ہیں وہ تو مین رولز ہیں وہ سارے ٹینسز میں ایک جیسے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں پاسٹ کنٹینس ٹینس میں الگ سے کیا رول لگتا ہے جیسے تھرڈ فرم سے پہلے ہیلپیم ویب کے طور پر ہم لگائیں گے واز بینگ وار بینگ سمپل سنٹینسز میں تو پاسٹ کنٹینس ٹینس میں واز اور وار لگتا ہے لیکن ایکٹیو آئیس سے پیسے وائیس میں کنورٹ کرتے ہوئے واز بینگ لگائیں گے اور وار بینگ لگائیں گے اور اس کے بعد فیل کی تھرڈ فرم لگتی ہے نیگٹیو سنٹینسز میں واز اور وار ناٹ کی جگہ پہ واز ناٹ وار ناٹ کی جگہ پہ واز ناٹ بینگ اور وار ناٹ بینگ لگتے ہیں اور انٹراغٹیو سنٹینسز بناتے ہوئے واز اور وار کو فکرے کے شروع میں لے آتے ہیں جیسے واز شی بینگ سیوڈ بائی ہیم اب ایکٹیو آئیس سے پیسے وائیس میں کیسے چینج کرنا ہے اس کی کچھ ایکزیمپلز ہیں مائی مدر واز لونگ می یہ ایکٹیو آئیس کا فکر ہے زیادہ تر فکریں ہم اسی طرح بولتے ہیں مائی مدر واز لونگ می لیکن کبھی کبھی اس طریقے سے بھی بولتے ہیں اس کو جیسے می جو ہے یہ اس میں ابجیکٹ ہے تو یہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آ جائے گا اس کے سبجیکٹ فارم میں آئی اور مائی جو ہے مائی مدر مائی چینج نہیں ہوتا یہ ایکٹیو آئیس سے پیسے وائیس میں کنورٹ کریں مائی کا مائی ہی رہتا ہے مائی مدر اینڈ پہ ایسی آ جائے گا مائی مدر واز لونگ می تو اس میں آئی می کا سبجیکٹی فارم می کی آئی ہے اور آئی کے ساتھ ہیلپنگ وائی باز لگتا ہے اس میں پیسے وائیس بناتے ہوئے واز بینگ لکھیں گے آئی واز بینگ تھرڈ فارم اس کے بعد لگائیں گے آئی واز بینگ لابڈ اور اس کا لابڈ کے بعد ورپ کے بعد اس میں بائی لگتا ہے آئی واز بینگ لابڈ بائی مائی مدر مائی مدر ادھر سبجیکٹ تھا اور ادھر آکے یہ ابجیکٹ بن گیا آئی واز بینگ لاوڈ بائی مائی مدر شی واز رائٹنگ آ بک شی واز رائٹنگ آ بک یہ ایکٹیوز کا فکر ہے سے وہ ایک کتاب لکھ رہی تھی تو اس کو پیسے واس میں بناتے ہوئے آب بک اس میں ابجیکٹ ہے اس کو شروع میں لے آئیں گے آب بک اس کے ساتھ بک سنگلر ہے تو واز لگے گا آب بک واز بینگ اس میں ہیلپنگ ورب واز بینگ لگتا ہے آب بک واز بینگ ریٹن تھرڈ فارم لگے گی اس کی رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن ہے آب بک واز بینگ ریٹن بائی ہر شی کی ابجیکٹیو فارم ہے ہر آب بک واز بینگ ریٹن بائی ہر ایک کتاب اس سے لکھی جا رہی تھی وہ ایک کتاب لکھ رہی تھی یا ایک کتاب اس سے لکھی جا رہی تھی ایک ہی بات ہے لیکن کرنے کے انداز دو ہیں دے وار سپیکنگ دا ٹروت وہ سچ بول رہے تھے اس میں دا ٹروت جو ہے وہ ابجیکٹ ہے لیکن پیسے وائس بناتے ہوئے یہ سبجیکٹ آ جائے گا ہمارا دا ٹروت ٹروت کیونکہ سنگلر ہے تو اس کے ساتھ واز لگے گا دا ٹروت واز بینگ سپوکن سپیک کی تھرڈ فارم ہے سپوکن بائے دے کی ابجیکٹیف فارم ہے دیم دا ٹروت واز بینگ سپوکن بائے دیم سچ ان سے بولا جا رہا تھا وہ سچ بول رہے تھے یا سچ ان سے بولا جا رہا تھا شی واز نار ٹیچنگ انگلیش وہ انگلیش نہیں پڑھا رہی تھی یہ نیگٹیف سنٹینس ہے شی واز نارٹ اس میں شی جو ہے سبجیکٹ ہے لیکن پیسے وائس بناتے ہوئے یہ ابجیکٹ ہو جائے گا اور اس میں انگلیش جو ہے وہ ابجیکٹ ہے اس کو شروع میں لے آئیں گے انگلیش کیونکہ سنگلر ہے سبجیکٹ انگلیش سبجیکٹ کہتے ہیں سبجیکٹ سنگلر ہے تو اس کے ساتھ واز لگے گا انگلیش واز نارٹ بینگ واز کے بعد نارٹ لگتا ہے واز یا وار کے بعد نارٹ لگے گا اس کے بعد بینگ لگے گا انگلیش واز نارٹ بینگ ٹاٹ بائہر انگلیش اس سے نہیں پڑھائی جا رہی تھی وہ انگلیش نہیں پڑھا رہی تھی یا انگلیش اس سے نہیں پڑھائی جا رہی تھی وہی وار نارٹ پلینگ فوٹوال ہم فٹبال نہیں کھیل رہے تھے اب اس میں فٹبال ابجیکٹ ہے وہ شروع میں آ جائے گا فٹبال اس میں فٹبال سنگلر ہے تو واز لکھیں گے اس کے ساتھ بھی فٹبال was not being واز کے بعد ناٹ آتا ہے واز شہوار کے بعد ناٹ آتا ہے فٹبال was not being played play کی تھرد فام ہے played فٹبال was not being played by us فٹبال ہم سے نہیں کھیلا جا رہا تھا اب انٹراؤگٹیو سنٹینسیز ہیں ان کو کیسے پیسے وائز میں کنورٹ کرنا ہے واز ہی ہیلپنگ دا پورز کیا وہ غریبوں کی مدد کر رہی تھی کیا وہ غریبوں کی مدد کر رہا تھا تو اس میں پورز چو ہے یہ ابجیکٹ ہے شروع میں پورز آ جائے گا لیکن پورز کے حساب کیونکہ انٹراؤگٹیو سنٹینس ہے پورز زیادہ غریب لوگ زیادہ پور ایک اور پورز زیادہ زیادہ لوگ ہیں تو اس کے لیے اس کے ساتھ وار لگے گا انٹراؤگٹیو سنٹینس ہے تو وار کو شروع میں لے آئیں گے وار دا پورز اب بینگ اس کا کیونکہ ہیلپنگ ورب واز بینگ یا وار بینگ ہے تو بینگ ادھر ہی رہے گا شروع میں وار آ جائے گا وار دا پورز بینگ ہیلپڈ بائے ہیم اب ہی کی جو ابجیکٹیو فام ہے وہ ہے ہیم وار دا پورز بینگ ہیلپڈ بائے ہیم کیا غریبوں کی مدد اس سے کی جا رہی تھی وار وی ناٹ بریکنگ دا ٹائز کیا ہم کھلونے نہیں توڑ رہے تھے یہ والا سنٹینس جو ہے یہ انٹراؤگٹیو بھی ہے اور نیگٹیو بھی اس کو ٹائز کیونکہ پلورل ہے تو شروع اس کے ساتھ وار لگے گا تو انٹراؤگٹیو بھی سنٹینس ہے اس کو وار کو شروع میں لے آئیں گے وار دا ٹائز ٹائز کے بعد ناٹ لکھیں گے ناٹ کے بعد بینگ weren't a toys not being broken ہے break کی تھرڈ فام ہے بروکن پیسے بائے اس میں ہمیشہ تھرڈ فام لگتی ہے وار دا ٹائز ناٹ بینگ بروکن بائے اس وی کی ابجیکٹیو فام ہے ایس اور توہ ایس ناٹ بینگ بروکن بائی آس کیا کھلڑوں نے ہم سے نہیں توڑے جا رہے یہ تھے وائے واشی اٹنگ بریڈ وہ بریڈ کیوں کھا رہی تھی اب وائے جو ہے اس کو اسی طرح شروع میں لکھیں گے اور بریڈ کے ساتھ دیکھیں گے واز لگتا ہے یوال لگتا ہے بریڈ سنگلر ہے تو اس کے ساتھ واز لگے گا وائے کے بعد واز لکھیں گے وائے واز بریڈ بریڈ ابجیکٹ ہے تو ادھر آکے سبجیکٹ بن جائے گا یہ پیسے وائے اس میں یہ سبجیکٹ ہو جائے گا وائے واز بریڈ بینگ اٹن بائے ہر اس سے بریڈ کیوں کھائی جا رہی تھی واز آئی ٹیکنگ ایکسرسائز کیا میں ایکسرسائز کر رہا تھا یا کیا میں ایکسرسائز کر رہی تھی ایکسرسائز بھی کیونکہ سنگلر ہے یہ ادھر ابجیکٹ ہے لیکن پیسے وائے سے بناتے ہوئے یہ سبجیکٹ بن جائے گا اس کے حساب سے ہم نے واز جوال لگانے واز انٹراغٹیو ہے تو شروع میں واز شروع میں لے آئیں گے اس کو واز کو واز ایکسرسائز بینگ ٹیکن بائی می کیا ایکسرسائز مجھ سے کی جا رہی تھی واردہ گرلز ریڈنگ بکس کیا لڑکیاں کتابیں پڑھ رہی تھی اب بکس ابجیکٹ ہے لیکن پیسے وائے میں یہ ہمارا سبجیکٹ بن جائے گا اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ واز لگے گا یا وار بکس کیونکہ پلورل ہے تو پلورل سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم وار لگائیں گے انٹراغٹیو سنٹینس سننے کی وجہ سے وار کو شروع میں لے آئیں گے وار بکس بینگ ریڈ بائی دا گرلز کیا کتابیں لڑکیوں سے پڑھی جا رہی تھی اب پیسے وائز سے ایکٹی وائز کیسے بنانے اس کو دیکھتے ہیں اس کے مین رولز تو اسی طرح سے چینج ہو جاتے ہیں ابجیکٹ چو ہے وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے سبجیکٹ ہے ابجیکٹ بن جاتا ہے اسی طرح پروناؤنس کی بھی چینجنگز اسی طرح ہوتی ہوگی وہ ایک دوسرے کے اولٹ ہو جائیں گے جیسے یہ سنٹینس ہے وارٹر واز بینگ ڈرانک بائی ہار اس میں ہار جو ہے وہ ابجیکٹ ہے پیسے وائز میں تو ایکٹی وائز بناتے ہوئے اس کو شروع میں لے آئیں گے اس کی سبجیکٹی فارم شیئی ہے بائی اس میں سے ختم ہو جاتا ہے اور دیکھیں گے ہم واز لگا ہے اور انگ والی فارم ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے واز بینگ یہ ہمارا پاسٹ کنٹینس ٹینس ہے اس کے لئے کیا کریں گے شی واز اس میں پاسٹ کنٹینس ٹینس میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انگ والی فارم لگتی ہے پہلی فارم کے ساتھ برگ کی پہلی فارم کے ساتھ انگ لگاتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے شی واز ڈرنکنگ بائی ختم ہو جائے گا اور بینگ بھی اس میں سے ختم ہو جائے گا شی واز ڈرنکنگ وارٹر وارٹر جو ہے وہ انڈ پہ چلا جائے گا آگے اس کی ایکزیمپلز دیکھتے ہیں پیسے وائسے ایکٹی وائس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے جیسے ہی واز بینگ پنشڈ بائی ہیز مدر اس کو اس کی ماں سے سزا دی گئی ہی اس میں سبجیکٹ ہے پیسے وائس بناتے ہوئے لیکن ایکٹی وائس میں ہم جانتے ہیں ایکٹی وائس میں یہ ہمارا ابجیکٹ تھا ہیز مدر ہیز مدر جو ہے اس میں ابجیکٹ ہے تو ایکٹی وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے ہیز مدر شروع میں آجائے گا بائے اور بینگ اس میں سے ختم ہو جائے گا واز بینگ سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ ہمارا پاسٹ کنٹینس ٹینس ہے کنٹینس ٹینس میں پہلی فارم کے ساتھ انگ لگاتے ہیں تو کیا آجائے گا ہیز مدر شروع میں آجائے گا ہیز مدر واز پنشنگ ہیم ہیز مدر واز پنشنگ ہیم اس کی ماں اس کو سزا دے رہی تھی دا پلانٹس فار بینگ وارٹرڈ بائے می پودوں کو مجھ سے پانی دیا جا رہا تھا تو اس کا می جو ہے اس کی سبجیکٹی فارم ہے آئے آئے کو شروع میں لکھیں گے آئے کے ساتھ کیونکہ واز لگتا ہے تو بائے اس میں سے ختم ہو جائے گا بائے بی اور بینگ بی اس میں سے دونوں کو ختم کر دیں گے اور اس سے وار بینگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پاسٹ کنٹینس ٹینس ہے پاسٹ کنٹینس میں انگوالی فارم لگتی ہے تو پلانٹس جو ہے اس کو آخر میں لے دیں گے جیسے آئے واز وارٹرنگ دا پلانٹس بائے اور بینگ اس میں سے ختم ہو گیا می کی سبجیکٹی فارم ہے آئے آئے واز وارٹرنگ دا پلانٹس میں پودوں کو پانی دے رہی تھی یا میں پودوں کو پانی دے رہا تھا سبق ان سے یاد نہیں کیا جا رہا تھا اب اس میں دے جو ابجیکٹ ہے یہ شروع میں آ جائے گا سبجیکٹ بنے گا بائے اور بینگ اس میں سے ختم کر دیں گے اور اس میں واز سے پتہ چلتا ہے واز بینگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پاسٹ کنٹینس ٹینس ہے اس میں انگوالی فارم لگتی ہے لرن کے ساتھ انگ لگائیں گے اور لیسن اینڈ پہ آ جائے گا جیسے وہ سبق یاد نہیں کر رہے تھے ایسیز یا مضمون اس سے نہیں لکھے جا رہے تھے اب ہر کو شروع میں لے آئیں گے اس کی سبجیکٹی فارم شیئے اور بائے اور بینگ اس میں سے ختم ہو جائے گا وار بینگ سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارا پاسٹ کنٹینس ٹینس ہے تو پاسٹ کنٹینس ٹینس میں انگوالی فارم لگتی ہے تو رائٹنگ لکھیں گے رائٹ کے ساتھ انگو اور ایسیز انڈ پہ آ جائے گا یسے وہ ایسیز نہیں لکھ رہی تھی یا وہ مضمون نہیں لکھ رہی تھی کیا چائے ان سے پی جا رہی تھی ان سے چائے کیوں پی جا رہی تھی W erst کا میمبر لگع ko اسی طرح شروع میں لگائیں گے دے کے حساب سے دیکھیں ڈیم کی سبجیکٹی فارم دے دے کے حساب سے دیکھیں گے وARS لگے گا دے کیونکہ پیورل ہے تو اس کے ساتھ وار لگتا ہے ، مہ nächتے تھی وار بینگ سے ہمیں پتا چلتا ہے پاس کنٹینر سٹینٹس ہے تو ہم اس میں انگ والی فارم لگائیں گے وار بینگ اس میں بینگ کو ختم کر دیں گے اور ٹیک کے ساتھ انگ لگے گا وائے وار دے ٹیکنگ ٹی وہ چائے کیوں پی رہے تھے